بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام مقابل میں میرے اور عامر مطین صاحب کی طرف سے خوش آمدیت کہیں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو ناظرین اس وقت پاکستان تاریک انصاف وہ تو بالکل اس چیز کے اوپر علیل اعلان کہہ رہی ہے کہ جب تک ہماری ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا جائے گا ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ تصمیم نہیں کیا جائیں گے تب تک تو احتجاج جاری رہے گا مگر پنجاب حکومت کی طرف سے بھی جواب ہمارے سامنے آگیا انہوں نے کہا کوئی بھی شرنگیزی پھیلائی قانون ہاتھ میں لیا یا کوئی بھی نقصی امن کرنے کی کوشش کی تو پھر ریاست اپنے ریٹ کو قائم کرنا بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے اس وقت ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی جو پوری سیاست ہے اس کا جو فوکس ہے وہ چوبیس نومبر کے اوپر آن رکا ہے مگر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حکومت کے ساتھ چلنے والی پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پر جو بلاول بٹو زرداری ہیں وہ مطلوبہ عزت نہ ملنے پر کافی زیادہ خائف ہیں وہ نظر آ رہا ہے اور وہ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں میدان میں کھڑی نظر آتی ہیں ان کا مقصد حیات جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اپنی ذات کی تسکین اور اپنی ذات کے لیے نظر آتا ہے حالانکہ سیاست تو عوام کے لیے کی جاتی ہے عوام کا مقصد حیات کہاں پر ہے کس سیاسی جماعت کے پاس ہے یہ بدقسمتی ہے ہمیں نظر نہیں آتا پاکستان کے سیاست کا قبلہ کیا ہے آج پروگرام مقابل کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام پہلوں کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آمیر صاحب اس کے اوپر تو ہماری بات ہوتی رہے گی سیاست کے اندر کیا اور پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ نے کیا کر رہی ہے لیکن میرے لیے جو حیرارکن بات تھی وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عزت نہیں دیتا وفاق مطلب شہباز شیف صاحب عزت نہیں دیتے اور جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے ہیں وہ وفا نہیں کر رہے ہیں بلاول صاحب نے کافی ایسی باتیں کی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس پہ ہسا جائے یا روحا جائے تو میں بالکل بلاول صاحب پہ آتا ہوں مر میں آج یا اپنی تدائیہ میں تین چار جو ہیں نا جو سنوائے ہیں لوگوں کے بیانات ان سب میں میں منافقت کا لفظ بہت سخت ہو جاتا ہے انگریزی میں کہہ دونا تو برا نہیں لگتا انٹلیکچول ڈسونسٹی فرزامپل کہہ دونا تو وہ نہیں ہو رہا اخلاقی طور پہ تضاد کہہ لیتے ہیں کہ غلط بیانی بھی نہیں اخلاقی تضاد جو نظر آتا ہے کہ کولو فیل کے اندر تضاد جو ہے نا کہ یہ آپ نے سنوایا مولانا فضل الرحمن صاحب کا اتدائیہ میں وہ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے اور جمہوریت کے متعلقی ہو رہا ہے آئین کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے تو یہ حالی میں مولانا صاحب نے لوگوں نے بہت زیادہ ان کی تاریخ بھی کی بہت بھی کیا ہے کہ جناب ہمیں بچا لیا قوم کو مولانا صاحب کو ملک کو آئین کو جمہوریت کو بچا لیا اور پھر ووٹ چھبیسون ترمیم میں مولانا صاحب نے حالی میں ڈالا ہے تو مولانا صاحب اب ٹوٹلی دوبارہ وہ نا سمجھ نہیں آتا زیرو ہیرو زیرو کھیلتے رہتے ہیں پرانے مولانا بن گئے تو وہ اگدم سے اب جو ہے نا یہ والا ان کو اگدم سے شب خون کا خیال آ گیا ایون چیر چسٹس صاحب جو ہے وہ آج ان کا بھی ایک زیرہ سزارت ان کی بھی جلاس ہوا جس میں انہوں نے نظام انصاف کو بہتر بنانے کے امور کے اوپر مشورے کیے گئے کہ کیسے انصاف کہ اصلاحات کیسے کی جا سکتی ہیں اصلاحات بعد میں آتی ہیں پہلے صرف میرا خیال ہے انصاف ہی کر لیا جائے اور اس وقت چھبیس بھی ترمیم جو ہے لوگ سارے دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کا پہلا فیصلہ کر لیں موسٹ امپورٹنٹ ہی یہ ہونا آپ آ جاتے ہیں گھوم پھر کے جو سب سے بڑا ہے یوٹن جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کا ہے بلاول صاحب بھی یوٹن لیتے ہیں ایک نہیں ہے آج تو بڑے لمبے چوڑے یوٹن ہیں میں باری باری آپ کی طلاح سے بات کروں گا کہ ایک انہوں نے یہ کہا قانون سازی پر پوری طرح سے مشاورت ہونی چاہیے یہ عجب ہے کہ پہلے فلور پر بل کی کپی دی جاتی ہے پاس کرتے وقت بل کی کپی دی جاتی ہے بعد میں کوپی مجھے ملتی ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا تو رونہ یہی تھا کہ جناب چھبیسویں ترمیم آپ نے جس طرح کیسے بلاول صاحب نے اس میں بڑے ارام سے ہی پیچھے رہ کے کر سکتے تھے اس وقت پتہ نہیں ان کی سوچ کیا تھی یا ان کو کیا وعدے کیے گئے تھے جو اب ان کا دل ٹوٹاوا ہے تو اس وقت جو ہے رات و رات جو یہ ترمیم پاس کروانے جا رہے تھے لوگ بٹھائے گئے تھے تو اس وقت تو یہ پیش پیش تھے یہ کریڈٹ لے رہے تھے پورے پاکستان کی بار کانسل میں جا جا کے یہ وہ والا ترمیم جو انہوں نے بعد میں بتایا کہ ہمارے پاس تو ڈرافٹ بھی نہیں تھا انہیں پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا پاس کروانے جا رہے ہیں اور یہ پورے پاکستان کی بارز میں جا کے ڈفینڈ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میں جمہوریت کو پورا کر رہا ہوں ادھورے کام پورے کر رہا ہوں اب جو ہے بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پیپرز پارٹی کے اندر سے بھی ہمارے کافی سارے دوست ہیں جو کہتے ہیں یار یہ تیس چالیس سال کی جو ہے نا بھٹو صاحب کا نام بے نظیر صاحبہ کی جو جمہوریت کے لیے یا آئین کے لیے جو سٹرگل تھی اس کا ملکل مٹی پلیت کر کے رکھ دیا اب ان کو بھی احساس ہونا شروع ہو گیا یا تو احساس ہونا شروع ہو گیا یا پھر ان کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے ہیں پتہ نہیں کچھ لوگ کہتے تھے جن کو پرائیم منسٹر بن رہے ہیں کچھ کہہ رہے تھے کہ جناب ایک چیز تو سامنے خبر آئی تھی مرزا وہاں نے اس میں بھی کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے دو بندے جو ہیں آپ جوڈیشل کمیشن میں ڈالیں تو وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ڈالے گئے وہاں سے دراد شروع ہوئی اب وہ دراد مزید بڑھ گئی ہے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بلابل صاحب نے کہ قانون سازی پر جی وہ آخری وقت میں دیتے ہیں ہم جب یہ رو رہے تھے کہ جناب یہ چھبیسویں آئینی ترمیم جس کے سکم کی وجہ سے جو ابھی پوری عدالتی نظام مفلوج ہو کے رہ گیا ہے کہ وہاں پہ ایک کی دو عدالتیں بن رہی ہیں وہاں پہ دس سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ نہیں پتہ چال رہا ہے کون سا آئینی ہے کون سا آئینی عدالت کے پاس نہیں جائے گا اور پھر جس طرح سے وہ آئینی حکومت کی اکثریت کے ساتھ وہ بنوائی گئی ہے آئینی عدالت اس پہ سوال ہے کہ جناب تین چار جو سینئر تین جو آئین کے سب سے بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں پاکستان سپریم پورڈ میں جیسے منصور علی شاہ صاحب جیسے منی بختر جو ان سے کئی لوگوں کو اختلاف ہوگا منی بختر صاحب سے مگر ان کی آئینی ایکسپرٹیز کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے کہ جسٹس آئیشہ جو ہیں آئیشہ ملک صاحب ان کو یہ جن کے نام ہیں وہاں پہ سب کو پتا ہوتا ہے ٹی وی پہ کیونکہ سب نے دیکھ بھی لیا کس کی کیا پرفارمنس ہے تو یہ جو آئینی عدالت میں اب ڈالے گئے ہیں میں ان کی شان میں کمی نہیں کر سکتا مگر جو ٹی وی میں ہمیں دکھایا تھا اس میں ان کی مقابلے میں باقی جو سینئر بھی ہیں وہ اور آئین کے اندر ان کی ایکسپرٹیز بھی زیادہ تھی یہ سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں ہیں تو یہ سارے سوال جو اب آ رہے ہیں اگر یہ ساری باتیں آئینی ترمیم اور اتنی میجر قسم کی جب کی جاتی ہے جب نظام سلطنت اور نظام عدالتی نظام بدلا جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن بڑی زیادہ تھی میڈیا پہ بھی ہونی چاہیے تھے ہمیں بھی تین تین ڈراؤٹ تھے پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے تو اب بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مل کے یہ رونا کہ جی عجیب طریقہ کار ہے کہ بل پہلے آ جاتا ہے اور اس کا ڈراؤٹ بعد میں دیا جاتا ہے تو ہم ہمارے پتہ نہیں یہ نہیں میں کہوں گا کہ دل کو تھندک پہنچتی ہے تکلیف ہوتی ہے کہ بلاول صاحب جو ہے بھٹو کے نواسے ہیں بینظیر صاحبہ کے صاحبزادیں ہیں اور اتنی خاندان کی وہ ان کی ایک لیگیسی ہے اور اپنی بھی آوزا کے مجھے نہیں سمجھاتی ہمیں سٹوڈیوز میں آپ کی اجازت سے مظر عباس صاحب نے جوئن کیا ہے اور مظر عباس صاحب اور ہمارے بال جو ہے نا سفید یہ جمہوریت کی کیونکہ ایک زمانے میں جمہوریت کی ساری کے لیے لڑائی کرتے آئین کے لیے کرتے رہے تو کٹھے رہے میں ہیں تو میں چاہوں گا اور انہوں نے بہت کلوز کوارٹس سے میرے سے بھی زیادہ جو ہے پیپلز پارٹی کو زیادہ کلوز کوارٹس سے دیکھا وہ ہے تو میں چاہوں گا مظر جیزو آج یہ باقی ایک ہی یہ بھی جملہ میں نے پڑھا ہے جو بلاول صاحب کے آج اعتراف جرم کہوں یا کیا کہوں اعتراف ان ادامت کہہ سکتے ہیں اب یہ کہنا کہ جناب درافٹ پہلے آتا ہے باقی بھی میں جملے کہوں گا مگر اس پہ میں چاہوں گا پہلے ذرا آپ اپنے کومنٹ دے دیں جی شکریہ آمیر اور سروت آپ کا بھی دیکھیں مجھے بھی میں نے جب یہ بیان دیکھا تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جن معاہدوں کی وہ بات کہہ رہے ہیں وہ معاہدے ہیں کیا کیونکہ مجھے آپ کو کسی کو پتا نہیں کہ وہ کیا مسلم لیگ نون سے کیا آرینجمنٹ ہوا تھا کوئی تحریری معاہدے ہوئے تھے کوئی زبانی معاہدے ہوئے تھے یہ کیا چیزیں تھیں کس چیز کے سنسلے میں تھے کیونکہ کوئی جو اتنے عرصے میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ صرف ترامیم نہیں ہوئی ہیں وہ بہت سے ایسے اقدامات ہیں جس کے بارے میں اگر بلاول بکٹو صاحب بتانا چاہے تو ضرور بتائیں یہ بتائیں کہ جو نوے روز جو نوے روز کے لیے بغیر کسی وارنٹ کے رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے جو جب پی ٹی آئی کے دور میں یہ دی گئی تھی تو اس پہ سب سے زیادہ شور مچا تھا تو اس پر کیا پیپلز پارٹی کا کوئی موقف کبھی سامنے آیا ٹھیک ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک جنرل ہی آیا ایسا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ سیویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے پھر چھبیسویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل رحمان اپنا کریڈٹ لیتے ہیں پی ٹی آئی کہتی ہے ہماری ڈیمانڈ مانی گئی ہیں اب بلاول بھٹو یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی انہوں نے کیونکہ یہ بات ضرور رکھی ہے لیکن انہوں نے کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ڈیڈ لائن وغیرہ دی ہے مجھے نہیں پتا کہ اس بیان کے محرکات کیا ہیں اور اس بیان کا پس منظر کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کیے گئے وعدے نہیں پورے کیے گئے تو وہ کون سے وعدے ہیں جو نہیں پورے کیے گئے میں نے کیونکہ ایک ایک کر کے پڑھنا چاہ رہا تھا مگر میں اچھا ہے کہ باڑی دیتا ہوں ناظرین نے بھی سونی لیا ہے شام سے یہ خبروں میں بھی چل رہا ہے اور اس کے اوپر ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں مگر انہوں نے کہا جی واقعی حکومت نے آئین سازی کے وقت برابری کی باتیں کی تھی جوڈیشل کمیشن سے اتجازن علاق ہوا میں اگر جوڈیشل کمیشن میں ہوتا تو آئینی بینچ پر فرق کے فرق پر بات کرتا میں نے اتجازن اپنا نام جوڈیشل کمیشن سے واپس لیا اس سے پہلے پیپلز پارٹی والے یہ کہا چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن میں آپ کی کیونکہ اکثریت ہے وہاں پہ ٹانی جنرل بھی ہیں وہاں پہ آپ کے وزیر قانون بھی ہیں پھر بار کا بھی آپ کی مرضی کا بندہ ہوتا ہے تو جو پارلیمان سے لینے ہیں وہاں ہمارے دو بندے لینے ہیں وہ جو ان کی شرط نہیں مانی گئی تو ایک کا تو انہوں نے برملہ کہا ہے باقی کے مطلق آپ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ سے اگر ججز ہوتے تو بھی میں مرابری کی بات کرتا ہے یہ سندھ کا بھی کہ جی وہ ججز ہوتے تو وہ بڑی اچھی بات تھی تو یہ بھی انہوں نے کہا تو میں جو آپ جو ذکر کر رہے ہیں تو میں پھر یہ دو نہیں پچھلے دھائی تیس سال میں مذہر جو شروع معاملات ہوئے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو انسانی حقوق کے حوالے سے جو اس کی پامالی ہوئی جو نوے دن کے اندر الیکشن نہ کروانے کے اوپر پھر بلے کے نشان کے اوپر ریڈیلی اگری کر جانا اور اس کا پھر بینیفیشری ہونا کہ مقصود نشستیں لے لینا اور جس طریقے سے یہ الیکشن کروائے گیا اور حکومتیں بنائی گئیں اور جس طریقے سے لوٹے بنوائے گئے جس طریقے سے یہ پاس کی ایک لمبی فیرست ہے مرلہ وہ ایک چیز تو نہیں ہے تو اس بیان سے یہ اگر کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب وہ سب پہ پانی پھر جائے گا اور یہ دو چار بیان دیکھ کے وہ دوبارہ کمائی جائے گی تو کیا یہ اتنا آسان ہوگا دیکھیں آمیر یہی نہیں ہے اس لیے زیادہ افسوس ہوتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے ایک بڑی سٹرگل رہی ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نہ صرف کوڑے کھائیں بلکہ پانسیاں چڑھیں ہیں لمبی لمبی جیلیں کارٹی ہیں اب اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی ان ایسے سارے قوانین کو ختم کرتی یعنی اب تو ہم نے سیکشن ون فورٹی فور تو ہم پتہ نہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں جو اسلام آباد کے حوالے سے ابھی اس گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے جو لاؤ بنایا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے کس طریقے سے یہ وہ ساری چیزیں اور جس چیز کو پیپلز پارٹی بھی اور نیون لیگ بھی ریلائز نہیں کر رہی کہ آپ کسی چیز کے وکٹمز ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو ختم کرتے ہیں نہ یہ کہ آپ اس چیز کو دوسرے پر اپلائے کرتے ہیں کیونکہ کل آپ کی اگر گورنمنٹ نہیں ہوگی تو جو پی ٹی آئی کی اگر فرض کریں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے انفورچنٹلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی وہی کرے گی کیونکہ ماضی میں بھی یہ کیا انہوں نے اس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہماری سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا علمیہ ہی رہا ہے کہ وہ جن چیزوں کے خود وکٹمز ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے بجائے وہ اپنے اپنننس پر اپلائے کرتے ہیں تو آج آپ نے ابھی چھبیسویں تنمیم کی بات کی پھر اب جو آپ نے ٹینئور کی بات کی تین سال کا ٹینئور پانچ سال کر دیا گیا اس پر کیا پیپلز پارٹی نے کوئی اوبجیکشن کیا تھا کیا چھبیسویں آئی تنمیم جب پیش کی جا رہی تھی اور جب پیش کی گئی تھی اس وقت کیا پیپلز پارٹی نے برملہ انداز میں یہ چیزیں کی تھی جو بھی چیزیں تھی مجھے ایکچولی جو چیزیں معلوم کر دی ہیں وہ یہ کہ آپ کا کوئی تحریری ہو سکتا ہے کہ کل جب پیپلز پارٹی اگر کسی سٹیج پر نکلنے کی بات کرے تو شاید ہمارے سامنے کوئی تحریری ڈاکومنٹس بھی آ جائے لیکن جو ہم آج گفتنے چلے تحریری نہیں بھی یہ تو زبانی بھی کیا ایڈسٹینڈک تھی کیونکہ ہم سارے یہ آپ اور ہم سب بات کر رہے تھے کہ جو بلاول صاحب یہ نہیں ہیں کہ صرف انہوں نے ووٹ انہوں نے ان کی پارٹی نے دیا یہ پرو ایکٹیولی لیڈ کر رہے تھے پورے پاکستان میں بارز میں جا جا کے آپ کو ہمیں اور پچاس چا سال کا تجربے والے وکلاک عابد عسن منٹو جیسے لوگوں کو یہ سمجھانے چلے ہوئے تھے کہ جناب کتنی عالی ہے چبیس میں آئینی ترمیم تو یہ لیڈ کر رہے تھے ہم یہ ایسیس کر رہے تھے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کو کیا وعدے کیے گئے ہیں یہ تاریف اس میں تو تاریفی کلمات ادا کیے گئے ایک دوسرے کے لیے ساری چیزیں کی گئیں اس وقت بھی جب یہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ترامیم انہیسٹ کی جا رہی ہیں جی جی پیپلز پارٹی سے بھی آوازیں اٹھی تھی بڑی کم آوازیں ہیں اور کانہ پوسی کی گئی ہے پبلکلی پارلیمان میں کسی نے نہیں کی ایک چھوٹا سا لیٹر رضا ربانی صاحب نے وہ بھی سائیڈ لائن ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آج جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ آج اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو کل اگر فرض کریں آپ کی کوئی بات بن جاتی ہے تو پھر کیا چھبیس میں آئینی ترمیم ٹھیک ہوگی پھر کیا باقی تمام چیزیں ٹھیک ہوں گی اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پبلک کیا جائے کہ آپ اور نون لیگ کے درمیان آپ سے کیا وعدے کیے گئے تھے کیا انڈسٹینڈنگ تھی ریٹن اور انڈرٹن چیزیں کیونکہ آپ اعتراض کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیے گئے وعدے نہیں پورے کیے اور پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں کہ آپ سے کیا وعدے کیے گئے تھے کیا وعدے ہوں ایک تو مظہر اس میں ہے کہ اس پی ڈی ایم گورنمنٹ میں تو ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ تھے میں نے کہا رہا ہے یہ پچھلے ڈائی تین سال کا سارا حساب دینا پڑے گا اس میں بھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی اختیار میں شامل ہے صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں اس کے بعد سینٹ چیئرمین ان کے ہیں ڈپٹی سپیکر ان کے ہیں پھر تمام جو یہ بڑی بڑی نوکریاں اور ترقیاں اور پوسٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر پیپلز پارٹی اپنا شیئر مانگتی ہے کہ جناب وہاں آپ نے لگایا اور ان کی اگر کوئی سفارج جاتی ہے تو بزراء کے پاس تو بزراء کو کافی صورت میں ان کی پوری کرنی پڑتی ہے سو یہ اختیارات کے مذہبی لینا اور یہ پکنڈ چوز کرنا اب یہ تاثر دینا کہ یہ اپوزیشن میں ہیں اور یہ بڑی دلچسل بات ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اور خودنون لیگ بھی اس کو ہائیبریڈ نظام کہتی ہے یعنی جس ہائیبریڈ نظام کے خلاب وہ تھے اس ہائیبریڈ نظام کا آج وہ حصہ ہیں حصہ بن چکی دونوں تو کم سے کم ان کو اب تو ہائیبریڈ نظام نہیں کہنا چاہیے یعنی پیپلز پارٹی یہ جس طرح term NRO use ہوتی ہے دلچسل بات یہ کہ پیپلز پارٹی بھی بات اخواہ term NRO use کرتی ہے اس میں تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ اس کوئلیشن کا حصہ ہے اس رولنگ کوئلیشن کا part and parcel ہے وہ اس رولنگ کوئلیشن کے وجہ سے ہی نون لیگ بھی یہاں کھڑی ہوئی ہے گورمنٹ میں اور نون لیگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کیوں چیئرمن سینٹ بھی ملا پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ پریسڈنٹ بھی ملا پیپلز پارٹی کو اور بھی دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے گورنمنٹ کا حصہ بھی ہے روننگ کوئلیشن ہے نا روننگ کوئلیشن لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہم اور آپ کو ٹریل کرنا ہے کہ کیوں کہا بلاول نے اور آج یہ بات کیوں کر رہے ہیں بلاول ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ جس کی بنا پہ وہ اتنا سٹرونگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس پہ اور کل اگر وہ پہنچ جاتے ہیں نون لیگ کا ڈیلیگیشن ایم شور کہ ہو سکتا ہے رات گئے تک پرائم منسٹر کی ٹیلی فون پہ بات بھی ہو جائے یہ ساری چیزیں ہو جائیں اور پھر ایک دم نظر آئے کہ بیانات ان کی ایک دوسرے کی تعریف میں تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے اور یہ بلاول صاحب کو ضرور بتانا چاہیے کہ کیوں انہوں نے آج یہ بیان دیا انہوں نے جو کانکریٹ دیا ہے میں بل جو آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا اتذیہ انہوں نے یہ استنسیب لی یہ کہا ہے کہ جی یہ دو پنجاب کے اندر عرصہ کی خلاف ورسی ہے دو نہریں جو تھی پی ایس ڈی پی جو تھا ہمارے صاحب یہ پلان کیا گیا تھا کٹھے مل کے بنائیں گے اب یہ دو نہریں بنا رہے ہیں اور پہلے نصار کھوڑو صاحب ہمیشہ پشتے دس پیس سال سے سندھ کے پانی کے ڈیویجن کے حصے کے اوپر وہ ہر سال جو ہے وہ بیان داگتے ہیں اور وہ ایک اپنا سندھ کارڈ کھیلا جاتا ہے اور جو کہ کافی حد تک کافی چیزیں سندھ کی جائز بھی ہوتی ہیں مگر استنسیب لی وہ یہ کہہ رہے ہیں مگر درمیان میں آپ پر ہم جو ہے جب یہ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے پوچھتے تھے کہ اول صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں کیوں لیڈ کیوں کر رہے ہیں فرنٹ پہ آ کے کر رہے ہیں کوئی یہ پیچھے سے رہ کے بھی کیا جاسکتا تھا تو یہ ہمیں تاثر دیا جاتا تھا کہ گیم بہت بڑی ہے اور یہ بھی تاثر دیا جاتا تھا کہ شاید وہ پرائیم نشٹر بنجے جس میں آپ اور ہم ہمارے سوال ہوتے تھے تو کیا خیال ہے کہ یہ صرف یہ سندھ کے پانی کا مسئلہ ہے دیکھیں اگر سندھ کے پانی کا اور کینال کا مسئلہ ہے وہاں کینال کے مسئلے پہ کافی شور مچا ہوا ہے سندھ میں تو اسپیسیفکلی پھر یہ بیان آتا ہے صرف آپ کو یہ کنفائن کرتے نا کہ پھر اس حد تک کنفائن کرتے اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں این ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں ڈیولپنٹ فانڈز کے حوالے سے بھی ہوں اور بھی چیزیں ہوں اس لیے یہ جاننا ضروری ہے اس لیے بلاول بھٹو صاحب کا یہ اس کو کلیریفائے کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایکچول ایگرمنٹ ویڈ پی ایم ایل این کیا ہوا ہے آپ کا ایگرمنٹ کہیں اگر اور ہے تو وہ کیا ہے ایگرمنٹ کیونکہ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیے گئے وعدے پوری نہیں کیے گئے مجھے نہیں پتا آپ سے کیا وعدے کیے گئے ایک اور چیز مظہر اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ایک ملک میں دو نظام نہیں چل سکتے وفاقی آئینی بینچ میں الگ سندھ کے لیے الگ طریقہ کیا گیا تو مجھے پھر اگین یہ آتا ہے کہ ہم یہی رو رہے تھے آپ کا ہمارا اور بہت بہت بڑے وقلاء کے دانشوروں کے طبقے کا یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر آپ دو قسم کے آپ نے عدالتیں بنا دیئے ہیں قائنی کر دیئے عدالت اور ایک وہ جو منصور علیہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا ہم اب غیر آئینی ہو گئے ہیں تو یہی تو آرگیومنٹ تھا وہ ہمارا ہی آرگیومنٹ وہ ہمارے موپے مارے ہیں تو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ پہلے یہ کیوں نہیں یاد آیا دیکھئے سپریم کورٹ کے معاملے میں تو میرا ایک موقف یہ بھی ہے اور یہ منصور علی شاہ صاحب جیسے پڑے لکھے اور بہت ہی معزز جیج کو یہ بھی پھر ایڈریس کرنا چاہیے کہ جوڈیشل اوور ریچ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور یہ آج سے نہیں دے افتخار چودی صاحب کے زمانے سے اور مطلب ایک چیف جسٹس آتے ہیں اور وہ اپنی پرسنل ویمز پہ ایک پوری بیلڈنگ گرا دیتے ہیں کراچی میں کیونکہ ان کو ان کو اس بیلڈنگ سے کچھ کوئی مسئلہ تھا تو انہوں نے بجائے اس کے پورے کوئے اور بیلڈنگوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں انہوں نے بیلڈنگ گزاری اپنے پورے پورے میں باہر دی کرنا چاہتا ہے ایگرمنٹ لوں گا مگر جو اسلام آباد میں جو کونسٹیوشن باہر میں ایک بیلڈنگ ہے اس کو بچا لیتے ہیں ساکر بسار صاحب نے مجھے رعوف کلاسا کو ادعالت میں بلایا عرشہ شریف کو بلایا کہ آپ جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں بات کہا دی کہ جو ایگرمنٹ کیا ہوا تھا وہ سی ڈی اے کو پیسے بھی نہیں دیے اور بائی دوئے وہ تمام چیزوں کو ابھی بھی اس کے اندر جو ہے مجھے بتایا جاتا ہے مکانت بھی ہو گئی ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو رہا ہے اور اس کے جواب نہیں دیے جا رہے کہ اس کے لاکانونیت جو اس کے اندر تھی کہ اس کے اندر پیسے ہی نہیں دیے تھے انہوں نے تو وہ وہ یہ دیکھیں اب یہ اب یہ بھی تو ایک ایک چیز ہے نا ہم اس کو جس کی آپس کی جو ریولریز ہیں آپس کی جو کانٹردکشنز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن جوڈیشل آور ریچ دوہزار سات کے بعد سے بہت زیادہ نظر آئی جوڈیشل آور ریچ اس میں کیونکہ شاید انڈپینڈنٹ آف جوڈیشری میں چیف جسٹس بہت زیادہ پاورفل ہو گئے تو یعنی وہی جو جس طرح کہتے ہیں کہ پاور کرپٹ این ایپسولوٹ پاور کرپٹ ایپسولوٹلی یہ چیزیں اور جگہ بھی اپلائے ہوتی ہیں تو صرف اس آسپیکس کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی دو سپریم کورٹ 98 میں بھی ہم نے آپ کو یاد ہے 98 میں بھی دو سپریم کورٹ بلکہ باقاعدہ دو سپریم کورٹ ایک جسٹس اجمل میاں ہیرنگ کر رہے ہوتے تھے دوسری طرح جسٹس اجاد علی شاہ ہیرنگ کر رہے ہوتے تھے ایک جگہ پیٹیشن ایکسپٹ ہوتی تھی دوسری جگہ ریجیکٹ کر دی جاتی تھی ایک عجیب مزاق بنا ہوا تھا ہم اسی طرف جا رہے ہیں ہم اسی اور یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کیسز میں کمی آئے گی تو یہ غلط فہمی نکال لے کیونکہ کیسز میں ایسے کمی نہیں آتی کیسز میں جو کیسز جو پائل اپ ہو رہے ہیں ان کی دوسری وجوہات ہیں ان کی وجوہات میں وکیلوں کا ایجنمنٹس لینا سالوں کیسز کا پینڈنگ پڑے رہنا بلا جواز پینڈنگ پڑے رہنا اور پھر اور کورٹس میں وہ ایٹی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ تک بھی کہا جاتا ہے وہ ڈسٹرک کورٹس کے اندر ہے وہ پینڈنسیز کا سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ ہیں وہاں کے لوکل باڈی کو کوئی ٹھیک نہیں کر رہا اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر رہا مگر میں آپ کی بات کو ایک سا ارگومنٹ کو جوڈیشل کہ ابھی منصور علی شاہ صاحب کے آپ نے ذکر کیا ایون چیز جسر یا افریدی صاحب اور اتر من اللہ صاحب بھی ان کا بھی میں یہ تو نہیں کہوں گا مقافات عمل ہے مگر درمیان میں نوے دن کے لیکشن کے اندر نہ ہونا اور یہ سارا کچھ جو بلے کے نشان کے حوالے سے یہ جو پرسیجر ایکٹ کے اندر کیا بانہ کر کے جو یہ شامل نہیں بینچوں میں ہوتے تھے تو وہ جو کچھ دھائی تین سال کا ذکر کر رہا ہوں اس کے اندر وہ بندیال کیمپ تو چلیں ٹھیک ہے وہ ایک ہو گیا تھا کہ جی ایک ہم خیال جاج ہو گئے ہیں بر ان کا بھی کردار کوئی درقشہ نہیں رہا جو اب ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے یہ پوائنٹ بھی ہے بہت اہم بات ہے نا کہ آگست میں یعنی خود جہاں تک مجھے یاد ہے خود جب آگست کے بعد تو آکٹوبر سے آگے الیکشن جائی نہیں سکتے تھے کسی بھی صورت میں جائے الیکشن کمیشن آپ کو ایک درخواست دیتا ہے کہ جی وہ پیسہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اور اس ان الیکشنز کو آپ لے جاتے ہیں آٹھ فروری پہ اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ ریمارک بھی ہوئے کہ اب آکٹوبر کے بعد سے جو بھی وہ پروسیس ہوگا وہ اللیگل ہوگا تو اگر آپ ٹیکنکلی دیکھیں تو کیا یہ پورا پروسیس آکٹوبر سے لے کے جینوری تک جو بھی جائے انٹیرم گورنمنٹ ہو چاہے الیکشن کا نہ ہو نہ ہو یہ پورا انکونسٹیوشنل اور اللیگل ہے کوئی بھی لیگل کونسٹیوشنل جواز نہیں ہے آکٹوبر سے آگے لے جانے کا الیکشن کا لیکن گئے الیکشن آکٹوبر سے آٹھ فروری تک چلے گئے آج چونکہ الیکشن ہو گئے اس لیے ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں لیکن اس کی جسٹیفیکیشن کے آکٹوبر میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے اور آکٹوبر سے فروری تک کا جو پیرڈ ہے اب یہ آئرنی ہے ستم زریفی ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو پینل آف ججز جس نے بینچ بنانے والا وہ ہے اس کے اندر سے اس کے متعلق جو ان کی شکایات ہیں کہ جی وہ کرنے اور جب وہ پہلے پہلے جب یہ بینچز کے اندر وہیں سے معاملہ شروع ہوا تھا اور یہ امپورٹنٹ کیسز تھے اور کئی دفعہ یہ شک پڑتا تھا کہ یہ اپنے ذمہ داری سے بھاگ کے ان بینچز کا حصہ نہیں بڑھ رہے تھے اور وہ ایک ٹھیک ہے ان کا پوائنٹ او ڈیو تھا کہ جناب یہ ایک چیز غیر اخلاقی ہے غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے ان کی آرگومنٹ میں مگر ان کے دعاں بیٹھے سے زیادہ رخصان ہوا جمہوریت کا عمل درامت نویت دن کا نہ کر کے تو میں یہ آج کی آج کی یہ جو ہے اگین میں آرینیز پہ آج ٹاپک کر رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی زیر صدارہ سے یہ جلاس ہوا نظام انصاب کو بہتر کرنے پہ غور کیا گیا دانشور ایکسپرٹس بلائے گئے کہ جی عدالتی اصلاحات کیسے کی جائیں گی تو میں مذہر یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے پاکستان کا وہ چھبیسویں ترمیم ہے اور اس کو جو ہے ٹیک اپ کرنے کے مطلق ہے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں ہو پا رہی اور اس کے مطلق سوال ہے کہ وہ کون سنے گا اور کیا وہ بینچ فل بینچ ہوگا کہ وہ آئینی دالت سنے گی یا یہ سوالات ہیں ان سوالوں کا اصلاحات بعد میں کر لیں پہلے انصاف کر لیں یہ ایک بنیادی سب سے بڑا مقدم ہے اس کی بات نہیں ہو رہی یہ سانوی مسائل اور اصلاحات کے اوپر بڑی بحث کی گئی ہے آنی مذہب یہ یہی مسئلہ ہے نا کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں نارمل کورس میں تو یہی ہونا چاہیے کہ پہلے تو پینڈنگ کیسز آپ ڈسپوز جاف کرتے ہیں نا آپ جیسے وان ایٹی فور تھری کا جو غلط استعمال ہوا وہ اسی طرح ہوا نا کہ آپ کوئی بھی چیز پر سوو موٹر لے لیا نائنٹیز کا کیسز پڑے ہوئے ہیں دو ہزار کی کیسز پڑے ہوئے ہیں اب جو چیز جو چیز گلیمرائزیشن جو ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں اور کہ جی ہم نے یہاں تک آج نہیں پچھلے جو ماضی میں جو ججز رہے ہیں دوہزار ساتھ آن ورڈ یہ تک جملہ میں نے سپریم کورٹ میں سنا کہ جی وہ فلان ٹی وی کے چیز والے آگئے یا نہیں آئے ہیں اس میں اب سپریم کورٹ میں یہ کبھی بھی اس طرح کا تصور ہی نہیں تھا اول تو کورٹ ریپورٹنگ میں اس طرح کا تصور نہیں تھا اس میں کہ اس وقت ایسا وقت بھی آیا کہ ججز انتظار کرتے تھے کہ جی ریپورٹرز کی ٹیم آگئی ہے تو جو ہے یہ پیڈیشن ٹیک اپ کر لی جائے اس طرح تو جب جب یہ حال ہوگا جوڈیشری کا تو پھر کہاں سے جوڈیشری پہ ریلائے آئے گا پھر یہی ہوگا کہ میں اور آپ ججز دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا یہ مجھے بس سے آج شک پڑ گیا ہے یہ جو آپ نے کہا کہ فلانا ریپورٹر نہیں آیا تھا تو آج جو اٹھارہ کیسز میں سے جو ہے زیادہ سنے زیادہ تر تو انہوں نے فارغ کر دی بڑا اچھا کیا پندرہ انہوں نے فارغ کر دی پندرہ فارغ کر دی مگر جو وانیٹی فورٹری کے تحت جو ہے محالیاتی جو مسئلہ ہے اس کے اوپر جو ٹیک اپ کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا اس وقت جو سموک کی صورتحال ہے جو والی ہے بلکل بڑی اچھی بات ہے اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کا جائز استعمال وانیٹ فورٹی فورٹری کا ہونا یہ بھی پرانا کیس ہے یہ بھی پرانا کیس ہے مگر وہ اب آیا بھر مجھے شک یہ پڑا کہ کیونکہ آئینی عدالت کے اوپر یہ جو بینچ تو نہیں ہے آئینی عدالت ہی بن گئی ہے اس کے بینچ بنانے کے اوپر بھی اور اس کے طریقہ کار کے اوپر بھی چبیسوی ترمیم پہ بھی کیونکہ سوال ہیں تو ایک عزت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہی والا پرانا طریقہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پلینگ ٹو دا گیلریز کہ اب یہ پرانے کیسز نکال کے عوام بھی مفاد عامہ کے کیسز لے کے وہ آج ساری دن سرکیاں چلتی رہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ با جی با زبردست سموک کا دیکھیں سپریو کورڈ نے ٹیک اپ کر لیا مگر پہلے یہ فیصلہ کر لیں اس کی آئینی حیثیت کا میرا تو ہے ہے یا نہیں ہے مظہر آپ کیا کہیں گے نہیں یہ اصل میں تو اسی چیز کا عدو ہے کہ آپ وہی میں نے کہا نا کہ انفورچنٹ ہے کہ گلائمرائزیشن اور جو ہوئی ہے جس طرح گلائمرائزیشن اور میڈیا ہوا ہے اس طرح ہم بھی جو ہے وہ ججمنٹل ہو گئے ہماریاں بھی جو ہے ہم سمجھنے لگے کہ ہم ہم حکومتیں بنا سکتے ہیں حکومتیں گرا سکتے ہیں ہم بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ جی میں بڑی پاورفل جو ہے انسٹیٹوشن بن گیا ہوں اس چکر میں ہم اپنی جنرلزم بھول گئے جوڈیشری اپنے مقدمات بھول گئی کہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے پولٹیسائیزیشن پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی اس اس میں کے لائٹس اور ڈس لائٹس اتنے بڑھ گئے ہمارے کہ ہم اپنی رسپونسیبیلٹی سے جو ہے وہ عوضہ برا نہیں ہو پا رہے اور یہی اسی چلمہ اور اس لیے جوڈیشری کو اس لیے زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اس طرف تو سب لوگ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ کیسے ہیں کہ نہیں آئیل سی یو ان دا کورٹ یہ جو چیز ہے اس میں اب ہر پولٹیکل پارٹی ایک پیٹیشن لے کے پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد اس چیز کو ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے پچھلے کئی جسٹس جو گزرے ہیں ان کے ہم نے یہی روئیے دیکھے ہیں ایسے پولٹیکل ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں جو ظاہر ہے میڈیا میں جو ہے پلی اپ ہوتے ہیں ریمارکس پر ہم تفسرے کرتے ہیں پہلے ہم فیصلوں پر تفسرے کرتے تھے اب ہم ریمارکس پر تفسرے کرتے ہیں اوبزرویشن پر تفسرے کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل جو چیز ہوئی ہے اس لیے جوڈیشری کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور چونکہ جوڈیشری کا نقصان ہوا ہے اس لیے اوور آل جو ہے وہ انصاف کے انسٹیوشن کا نقصان ہوا ہے اس لیے کہ اب ہر چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ سالوں سے ہم سن رہے ہیں کورٹ نمبر ون کو ہم نے سندھ کے کورٹ بلوچستان کے کورٹ خیبر پختونخواہ کے کورٹ دیگر کورٹ وہاں جو ساحل آتا ہے وہ بچارہ کسی کبھی لائیرز کی بائی کورٹ کی وجہ سے اسے واپس جانا پڑتا ہے کبھی کوئی پولٹیکل کیسز ٹیک اپ کی ہو جو ہوتے ہیں تو اس لیے اسے واپس جانا پڑتا ہے کبھی وکلا کی آپس میں تیہ ہو جاتا ہے کہ جی کیس کو ایڈجنٹ کرنا ہے کبھی وکلا اور ججز میں آپس میں تیہ ہو جاتا ہے کہ مقدمات کو آگے بڑھانا ہے اس کی وجہ سے یہ چورے پوری ریاست جو ہے دیکھئے ریاست کے چاروں ستون جب تک اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام نہیں کریں گے پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا اس لیے تمام اداروں کا یہ پارلیمان کا جو حال ہو گیا پولٹیکل پارٹیز کا جو ہے مکننہ کا بھی اور اتضامیہ کا بھی اور عدلیہ کا بھی اور چوتھا ستون جو ہے آپ نے اس کا ذکر میڈیا کا کر دیا ہم تو یہ اقرار کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے سے بھی بڑی گلتی ہوئی ہیں اور ہم ایک خود احسابی کے ذکر کرتے رہتے ہیں خاص طور پر آپ جیسے سینئر لوگ جو ہیں ہم پیش پیش رہتے ہیں اور آپ کی ہماری گفتگویں ہوتی رہتی ہیں کہ مزید کیا بہتری کی جا سکتی ہے مر جو ہمارا بھی حال کر دیا گیا تھا ہمارا اتنا قصور نہیں تھا یہ بھی ڈھائی سال کے حساب کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے ان کے سامنے یہ میڈیا کے اوپر جو سختیاں پابندیاں اور یہ جو اور عدالت کے سامنے بھی جو ہے وان ایٹی فور تھری پورے پاکستان کو جب جکڑاو آئے اس پہ نہیں آیا لاغو کیا گیا اس پہ لگایا گیا میں اس پہ چاہوں گا آپ کا کومنٹ مگر مجھے چاہ رہا ہے یہ بریک کے لینا چاہ رہی ہیں تو بریک کے بعد پھر آ کے مزر اس پہ آپ کو کومنٹ لیں گے اس کے اوپر مزر صاحب کا کومنٹ بھی لیں گے اور بھی بہت بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوشان دیتے ہیں کہ تمام دیکھنے والوں کو ایک اہم سوال عامر صاحب آپ نے مزر صاحب کے لیے چھوڑا تھا جس کے اوپر مزر صاحب میں پوائنٹ آف یو چاہیے میں وہی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مزر آپ کو مجھے مجھے تقریباً چالیس سال ہو گئے آپ میرے سے بھی شاید سینئر ہیں بہت بہت ہم نے مارشل لائن دیکھی زیو لگ کا زمانہ بھی دیکھا مشرف کا بھی دیکھا اور سویلین دور کے بھی بڑی بڑی قدغنیں دیکھیں مگر مجھے یہ جو پچھلے ڈھائی تیس سال میں جو میڈیا کے اوپر جو میڈیا کے ہوا عرشد شہید کی شہادت جو پریشر اور جو قدغنیں ہیں وہ اس کا بھی تو کسی نہ کسی کو حساب دینا ہوگا اس پہ میں چاہوں گا کہ در آپ دیکھیں آمیر جب پیکہ بنا دوہزار سولہ میں اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی جب ایف آئی ایک پہ کچھ رائٹس ایکٹیوز وغیرہ کے خلاف کیسز بنے انہیں گرفتار کیا گیا تو جب ایف آئی ایک کے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ یہ پیکہ لو جو ہے یہ مارشللہ کے دور میں نہیں بنا یہ پیکہ لو پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنایا اور وہ بھی دوہزار سولہ میں بغیر کوئی ڈیبیٹ کی ہماری قوانین پر نہ ڈیبیٹ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے نہ پڑتے ہیں اور وہ پیکہ پھر مسلم لیگ نون کے گلے میں پڑا اچھا پی ٹی آئی اس وقت اس پر بہت شور کرتی تھی اور آپ کو یاد ہے جب جب فواج چودی صاحب انفرمیشن منسٹر بنے تو انہوں نے تو اس اور بھی حد کر دی تھی وہ تو پھر میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی لے کر آ رہے تھے بجائے اس کے کہ پیکہ کو ختم کرتے وہ سب کو اور بھی انہوں نے اس کو تو ہو سب کو کر کے تو یہ ایٹیٹیوڈز ہماری پولٹیکل گورنمنٹ کے رہے ہیں سیبلین گورنمنٹ کے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کالے قوانین کو ختم کیا جائے وہ ایک نیا کالا قانون لے آتے ہیں اب جو صورتحال ہو رہی ہے پچھلے دو ڈھائی سال میں وہ تو بغیر قانون کے کام ہو رہے ہیں وہ تو کوئی قانون بھی اپلائے نہیں ہوتا اور اب اب جو یہ نویل ہو رہا ہے کہ ہم نے تو کسی کو مرالی کیا اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی وہ صافی گھر پہنچ جاتا ہے تو وہ خیر مناتا ہے کہ یار میں گھر پہنچ گیا میں کیا کیس لڑوں گا اب کیا کسی پر میں کیس کروں گا وہ وہ مجبوراں خاموش ہو جاتا ہے اس کے حالہ تو یہ جو ایٹیچوڈز ہیں یہ جو ہیں ابھی فیک نیوز کی ہم بہت بات کرتے ہیں اور ہے بھی ظاہر ہے ڈیجٹل میڈیا کے دور میں اور زیادہ بڑی ہے لیکن ایسے واقعات بھی ہیں کہ یہ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی ایک غلط خبر چل گئی ہو لیکن وہ غلط خبر جو ہے وہ سوٹ کر رہی ہو کچھ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے یار اس کو چلنے دو تاکہ اصل خبر نہ پہنچ سکے اس میں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور ابھی یہ جب یہ جیسے ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ نوے روز والا جو ہے وہ اگر اس میں میڈیا بھی اس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے اس میں اور ابھی بھی یہ بھی پچھلے دو سال دو سال میں ہر شخص پہ پلائی ہوتا ہے تو میڈیا اس کے اندر شامل ہے اس کے لیے ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں میڈیا سپسیفک نہیں ہے مگر یہ ہر عام آدمی کے اندر ہم بھی آ جاتے ہیں اور دو سال میں کوئی ساتھ سے آٹھ جنرلیس جو ہے وہ مارے گئے ہیں کسی ایک جنرلیس کے بھی قاتل نہیں پکڑے گئے اس میں اور یہ جو سیٹویشن ہے یہ اور خراب ہو رہی ہے ایک تو انڈیکلیٹ سینسرشپ انڈیکلیٹ کنٹرول یہ کہا جاتا ہے کہ بس یہ بتا دیا گیا ہے فلان کی خبر جا سکتی ہے فلان کی نہیں جا سکتی یہ انفورچنیٹ دیکھئے انفورچنیٹ چیزیں ہیں جب اگر آپ کو یاد ہو دوہزار پندرہ میں لاہور ہائی کورٹ نے بانی متحدہ پہ پابندی لگا دی تو سب کو چونکہ بانی متحدہ سے اور ایمکیو ایم سے پرابلم تھی تو سب خاموش رہے پھر بانی مسلم لیگ نون پہ پابندی لگا دی گئی ہم پھر خاموش رہے اب بانی پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی گئی تو ہم خاموش رہے یہ چیز یہ ہے کہ یہ پولٹیکل رائٹس کی بات ہے آپ کسی کے خلاف کیس ہے آپ مقدمہ چلائیں اس کو سزا دیں اگر اس پہ جرم سابس ہوتا ہے ایک فرق ہے کہ جو بانی متحدہ والا تھا وہ اگر وہ غلط تھا تو وہ عدالت کا تھا وہ عدالتی فرمان کیا گیا تھا وہ ایک نیکس ٹیپ کہہ لیں ہیں جو بھی کہہ لیں غلط صحیح ہے نہیں ایک تو تھی ایک تو تھی ان کی سپیچ پر پابندی سپیچ پر سپیچ پر پھر باقی 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 دلتی احکامات کی روشنی میں مرحلہ واربسارہ کچھ ہوا تو یہ یہ چیز اچھا اس کے اس کے بعد ایک ایک وہ اس کو تو پوری اس اے مکیرم کو تو اس ایمکیرم پہ تو ان ڈیکلیرڈ بین ہے نا ڈیکلیرڈ تو نہیں ہے نا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے خلاف ایسا مواد ہے پاکستان کے خلاف تو آپ اس پہ اس پہ ریفرنس فائل کریں نا ریفرنس فائز پر ایک قانونی راستہ اختیار کریں نا قانونی طور پر کسی کو پابندی لگانی ہے کسی پر تو قانونی طور پر لگائیں نا یہ جو انڈیکلیڈ بین ہوتا ہے انڈیکلیڈ کنٹرول ہوتا ہے انڈیکلیڈ کوئی غائب ہو جاتا ہے یہ چیزیں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں یہ چیزیں پھر جو ہے میں آپ کو ایک نا انڈیکلیڈ سے ڈیکلیڈ پہ آ جائیں کہ ڈیکلیریشن جو میاں نواز شیف صاحب کی پروڈیوسر صاحب اعتدائیے میں جو نواز شیف صاحب کی کل کی تقریر ہے وہ بار بار چل رہی ہے وہ کافی تقریر سن چکے ہیں وہ نکال کے اگر دکھا سکیں ہمیں کچھ دیر میں وہ دکھاتے ہیں وہ سنائیں گے کہ وہ کیا کسی پرنس ہے اس کا جو مفہوم دو جو ہیں کہ یہ ایک تقریر جو کہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے آج انہوں نے یہ کریڈٹ کر لے لیا کہ یہ ایشن ٹائگر کی ٹرن جو ہے وہ میں نے ہی ایجاد کی تھی اور اگر میں جو ہے حکومت میں جو ہے ہم آ جائے رہتے تو ہم ایشن ٹائگر بن چکے ہونا تھا آ گیا ہے وہ کلپ پر نہیں بھی آئے گا تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہم آج کل یہ روتے ہیں اب یہ میرا نہیں کافی لوگوں کا ایک کنسنسز بنتا جا رہا ہے اس کے اندر ان کے جو پرانے فیننس میسٹر مفتہ اسمیل صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں کہ جناب یہ پچھتے تیس چالیس سال کی جو ہماری جو دو یہ ڈیٹ ٹریکٹ میں جو ہم پھسے ہوئے ہیں یہ ہم نے انفرسٹرکچر کے اوپر ڈالروں کے اندر جو پیسہ خرچ کیا اور رفوں میں آ رہا ہے اور دوسرا آئی پی پیز کے اوپر جو ہم نے غلط کانٹریکٹس کیے گئے وہ لارجلی پی پیس پارٹی کے دور میں نائنٹیز میں موسٹلی وہ نواشف صاحب کے دور میں ہوئے ہیں اب وہ دو بیسک چیزیں ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں جو کہ ہمیں نکل نہیں دے رہی اس کے باوجود اگین اینڈ اگین یہ ڈیکلیئر کر دینا کہ جناب ہم رہ جاتے کہ دوزار سترہ میں وہ اتنی دودھ اور نہر کی شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی تو یہ آرگومنٹ وہ ختم ہی نہیں ہوتا اور اس میں جو بنیادی بات ہے کہ الیمنٹ یہ آتا ہے کہ لوگ بیوکوف ہیں جو کہ یا مس لیڈ ہیں یا لوگوں کا قصور ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی یہ یہ جو اس کے اندر مفروضہ ہے نہیں تو پچھلے پچھلے دھائی سال سے تو انہی کی کاممنٹ ہے چیز یہ ہے کہ آپ کی چوائس تھی نا بن جاتے پرائم منسٹر اس وقت بھی بن سکتے تھے جب پہلی مرتبہ شہباز شریف پرائم منسٹر بنے تو نواز شریف بن سکتے تھے پرائم منسٹر آٹھ فروری کے بعد جب آپ کی حکومت ہی بنوانی تھی یا بننی تھی تب آپ پرائم منسٹر بن جاتے کیوں نہیں بنے پرائم منسٹر تو آج یہ یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ تھی تو میں نہیں ایشن ٹائگرز کی وہ ٹرم یوز کی تھی اور ہم ایشن ٹائگر تو پچھلے دھائی سال میں تو اگر آپ بہت کام کر دیتے کیوں نہیں بنے پرائم منسٹر آٹھ فروری کے بعد کیوں نہیں بنے پرائم منسٹر بائیس اگرز پہ ادم اعتماد کی تحریک کے بعد کیوں نہیں پرائم منسٹر بنے تو یہ تو چوئس آپ کی ہے اور جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں تو اس بائیس مہینے میں جو چیزیں اس پہلے سولہ مہینے میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس کرائیسز کے جس پہ آپ خود یہ کہتے ہیں یا شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی اس میں تو ایک طرف سیاست قربان ہو رہی ہے دوسری طرف ایشن ٹائگرز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں نواز شریف صاحب کی بہت سی جو پولیسیاں ہیں وہ اچھی بھی رہی ہیں ایسے نہیں ہے کہ میں کسی پولیسی کو میں کسی کی بھی گورنمنٹ کو کمپلیٹی ریجیکٹ نہیں کیا جاتا لیکن جب یہ دعوے کیا جاتے ہیں تو یہ تو چوئس آپ کی تھی کہ آپ آپ خود ہی کہنے لگے کہ ہم ہم جو ہے میرے پا میرے اگر سمپل میجوریٹی نہیں آ رہی تو میں پرائم منسٹر نہیں بنوں گا تو یہ تو آپ کی چوئس تھی بہت شکریہ تینکیو سو مچ مزر عباس صاحب ہمارسہ سٹوڈیوز میں موجود تھے عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازی جی اپنے باستا خیال رکی خدا حافظ